قرآن کریم کی بحرمتی کی جاتی ہے توہین رسالت ہو رہا ہے مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر استعال انگیز دارے لگائے جاتے ہیں سلمانوں کی داریوں کو نوچا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاد ناظرین دلی کی جامعہ مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے جمعہ کی نماز میں ایسا بیان دیا ہے جو آج فوشل میڈیا پر ہر طرف وائرل ہو رہا ہے لوگ اسے بہت زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آخر ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو چکی ہے کہ ہماری مسجد کے میناروں پر بھڑکاؤ چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور ہمارے اماموں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں اگر کوئی بزرگ ٹریل میں سفر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے آخر ہم سے ایسا کیا ہو گیا ہے تو سید احمد بخاری نے جو جامعہ مسجد کے امام ہیں انہوں نے ایسی کون کون سی باتیں کہیں ہیں اپنے بیان میں آئیے ان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر استعال انگیز نارے لگائے جاتے ہیں مسلمانوں کی داریوں کو نوچا جاتا ہے ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے قرآن کریم کی بحرمتی کی جاتی ہے توہینِ رسالت ہو رہا ہے وقت ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشاری مبتلا کیا جا رہا ہے دھرم سجزت کے ذریعے مسلمانوں کو ختل کرنے کی اس ملک پہ دھنگیا دی جا رہی ہے کبرستانوں مدارات اور خانقاؤں کی بے حرمتی حجومی تشدد مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد شاکوں سے گودیا گیا گودا جا رہا ہے ذرا سا اتجاج ہوا ذرا سا اتجاج کیا گیا عدالتی حکوم کے بغیر شہروں شہروں پلدوزروں سے ان کے مقامات کو منہدن کیا جا رہا ہے برسر اقتدار جماعت کا مسلم مبائنگی سے مقبل خالی رہنا یہ بھی ستم ذریفی بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و حراس مبتلا کیا جا رہا ہے اتنا یہ نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے آوازیں اٹھتی ہیں اور وہی ذن جب اترا کھڑ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماشی میں دیکھا تھا وقت فرمی بھی ملایا وقت شریعت کا حصہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جہدادیں اپنے مکانات وقت کیے کسی نے وقت اللہ کیا اللہ کے نام پر وقت کیا کسی نے یتیموں کے لیے وقت کیا کسی نے کسی ادارے کے لیے وقت کیا اس کو محفوظ رکھنا اندستاوی ذات کو محفوظ رکھنا یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے نہ تھا یہ کام اوقاف کا تھا وقت کا تھا کہ ان تمام دفتاوی ذات کو محفوظ رکھتے اور ان جائدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقت کی اور وقت کے سمرت کی آج اس کی صدا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے وقت عمی بھی اللہ کر مختلف ریاستوں میں مختلف اسٹیٹ میں جو عقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے وہ اسٹیٹ گارڈ میٹس نے بنائے اور ان لوگوں کو عقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ چھوٹے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایمیلے بنا دیں ہمیں ایم پی بنا دیں ہمیں فلا چیئرمن بنا دیں ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں اور ان لوگوں کو حکومت عقاف نے بھیجا مسلمانوں نے نہیں بھیجا اسٹیٹ گارمنٹ نے بھیجا جو بدعنوان تھے جنوں نے جائدادوں کے دستابعزات کو بیچا ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائدادوں کے سو دیکھئے تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے ملک مسلمان نہیں ہے اس کی ذمہ دار مادی کی اسٹیٹ گارمنٹ ذمہ دار ہیں جو انہوں نے ایسے لوگوں کو عقاف پلائے جو بدعنوان تھے آج آپ نے جن جائدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستابعزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستابعزات نہیں ملے گی کسی ایک کا مل جائے ایک دو کا مل جائے لیکن مجموعی طور پر نہیں ملے گی کس نے غائب کیا عام مسلمانوں نے نہیں وہ جو وقف پر قابض تھے اور جنہوں نے عقاف کے ان لوگوں کو بٹایا ہوں آپ جائیے مساجد سیکلوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو عقاف کے بعد تحت لیکن یا تو خنزیر کے گوش کی دکاریں کھولی گئی ہیں یا لوگ رہ رہے ہیں مکانات بنے ہوئے ہیں وفق زمینوں کو بیچا گیا لیکن کیا کس نے جو وقف میں تھے اور رہے میں زیادہ دور نہیں جاتا رنگ روڈ پر دیلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان اس کے برابر بلینیم پارک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کئی بیگہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی آج اس پارک نے عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نجین جائیدادوں کو وفق کیا تھا آج وفق نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا تو ضرورت ہے اس ترمیم بھی بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو عقاف میں وقف میں لائے جائے جو صاحبِ سلمت کو جو وقف ہی اصلاح چاہتے ہیں جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہے ہیں وقف جائیدادیں محفوظ رہے ہیں لیکن ڈیاکسر بورڈ میں ایسی دبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غمص غمغصہ پیدا ہو تشویش ہو یہ مناسب نہیں بورڈ بنائی ہے اچھے لوگوں کو لے کر آئی ہے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں انتیاز عیمت خواہ آئی ایس تھے اور پرائمنسر ہاؤس میں جوائنٹ سیکریٹری ہوا کرتے تھے وہ دیلی ورگ بورڈ کے چیئرمن بھی تھے سات سال بورڈ کے چیئرمن رہے انہوں نے مجھ سے بیج بیج میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا میں خود بدنام ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بلکل تباہ ہو جائے گا دیلی ورگ بورڈ کچھ سال تک انہوں کے رات سات سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں رکھوں گا اب کوئی گنجائش نہیں ہے مجھ کے چلانے نہیں دیا جاتا دفتاویزات خائب ہیں ضمینوں کو بیچا جا رہا ہے میں اب اس سے سمکدوش ہو رہا ہوں آخر کار وہ الگ ہو گئے ایک آئی ایس آفیسر جس کے سینے میں در تھا کہ میں عقاب میں کچھ کر کے جاؤں وہ نہیں کر پایا تو حکومت کو چاہیے کہ سنوکر عقاب میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتا ہے تو میرے پیار ناظرین آپ نے دلی کی جامعہ مسجد کے شاہی امام کا بیان سن لیا انہوں نے کیا کہا اور اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کر دیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ